خلید بھئی علاج جو لوگوں نے پوچھے تھے کچھ اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائے سلوہ اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بال گرتے ہیں بالوں کے حوالے سے پوچھا بالوں کے لیے سب سے پہلے تو آپ کوشش کریں کہ کھارا پانی وغیرہ استعمال نہ کریں مائک خریب کرنے خلید بھئی بالوں میں جو کھارا پانی جیسے دھونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا استعمال نہ کریں تو اس سے انشاءاللہ اس سے بھی فرق پڑ جائے گا باقی یہ ہے کہ تیلوں کا آئل آپ لے لیں تیلوں کا آئل اور کوکونٹ آئل کھوپرے کا اور تیلوں کا آئل یکسہ لے لیں جیسے مثالیں پچاس پچاس گرام ان کو مکس کر کے اس کو رکھ لیجئے اور تھوڑا سا اس میں کسٹر آئل بھی دس بیس گرام شامل کر لیں تو اس کو تقریباً بیس گرام اس میں کسٹر آئل بھی ملالیں تو ایک سو بیس گرام ہو جائے گا تو اس کو مکس کر کے رکھ لیں تو یہ بالوں میں رکھا ہے تو بالوں کے لیے یہ ایک اچھا اور مفید تیل ہوگا انشاءاللہ اسے بالوں کو جھڑنے وغیرہ کے حوالے سے بھی انشاءاللہ فائدہ حسن ہوگا بالوں کے لیے سب سے مفید تیل کون سا ہے سرسوں کا تیل ہے تیل کا تیل ہے کوکونٹ کا تیل ہے یا کوئی اور قدو شریف کا تیل بھی ہوتا ہے خشخاش کا تیل بھی ہوتا ہے تاری میلے کا تیل بھی جہاں وہ ہوتا ہے ارنڈی کا تیل کسٹرائل جسے کہتے ہیں وہ بھی ہوتا ہے بادام کا تیل بھی ہے تو بالوں کے لیے کون سا تیل سب سے بیسٹ ہے بالوں کے لیے جو سب سے بیسٹ تیل بتایا جاتا ہے جو اچھا تیل بتایا جاتا ہے جو بالوں کو زیادہ فائدہ کرتا ہے وہ عمومن لوگوں کے استعمال میں نہیں ہے اسے ایک تعداد ہے وہ سرسوں کا لگا رہی ہوتی ہے تو سرسوں کا تیل کھانے کے لیے بہت اچھا ہے یعنی کہ سب سے بیسٹ جو تیل بالوں کے لیے بتایا جاتا ہے وہ میں نے بڑے بڑے ایک تو حکیموں کا بھی پڑھا ہے جو انہوں نے اپنے تحریریں لکھی ہیں اور ہم نے اپنے آساتیزہ اکرام کو بھی دیکھا ہے تو وہ تلوں کا آئل بتاتے ہیں جو تل ہوتے ہیں جو گھانے میں آتے ہیں وائٹ وائٹ تو اس کا جو آئل نکلتا ہے تقریب انہیں ایک کلو آپ تل دیں گے تو تقریب انہیں ایک پاو تو نکلی آئے گا وہ تو کہتے ہیں کہ ان تلوں میں تل نہیں ہے یہ بھی تو ایک بات بولی جاتے ہیں خیر ایک معابرہ ہے وہ تل نہ لیے جائے جن میں تل نہیں ہوتا جن میں تل نہیں یہ تو آپ جیسا ابن حکیم ساتھ ہو تو پھر وہ بتائے کہ ان میں تل ہے یا ان میں تل نہیں ہے تو یہ تو تلوں کے حوالے سے بادام بھی ایسے لیں گے مارکیٹ میں کہ ان میں بھی تل نہیں ہوتا ہے ایسے بادام بھی ہوتا ہے مختلف قسم کے بادام آتے ہیں تو یہ چیزیں لی جائیں تو دیکھ بھال کے سمجھ کے لی جائیں تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ان میں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے لیکن وہ بہت سسی داموں مرنا ہوتا ہے لیکن وہ بہت سسی چیزیں ہوتی ہیں جیسا کہ مسالے والے باز میں نے ایک شاپ پہ گیا تو وہاں پر پندرہ سو روپے کے لئے چھوٹی علاچی کا چھلکہ وہ بیچتے ہیں تو میں نے اسے پہلے چھلکہ بیچنے کا کیا فائدہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مسالے والے ہوتے ہیں گرم مسالے وغیرہ والے تو وہ اس میں ڈال کے اس کو پیس دیتے ہیں تو اس میں سے خوشبو آتی ہے پھر چھوٹی علاچی کی تو اس میں لگتا ہے کہ اس میں چھوٹی علاچی بھی شامل ہے چھوٹی علاچی آٹھ ہزار روپے کلو ہے پندرہ سو روپے کلو والا چھلکہ ڈال کے گویا کہ ایسے بھی خیانت کرنے والے لوگ ہوتے ہوں گے اس کو بات بتا کے بھی بہتتے ہوں گے کہ اس میں چھلکہ ہے دوسری چیز نہیں ہے علاچی نہیں ہے بقاعدہ لیکن ایسے بھی لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں علاچی بھی ہے تو یوں بھی ہوتا ہے کہ وہ نہ تیلوں میں بھی تیل نہیں ہوتا اور باداموں میں بھی تیل نہیں ہوتا تو دونوں چیزیں ہیں تو دیکھ بھال کے لئے لیا جائے تو یہ تیل جو ہوتا ہے نا یہ لے لیے آپ خود بھی اس کا جگہ جگہ بات سے حکیموں کی دکانوں پر مشینیں لگی ہوتی ہیں آئل نکالنے کی وہ آج کل جدید جیسے مشینیں آگئیں ہیں تو آپ ایک کلو ان کو دیں آپ کے سامنے نکال گیا آپ کو دے دیں گے تو اس کے کچھ رکھ دیں دو چار دن تو اس کے اندر جو اس کا یوں کہہ لیں کہ جو فالتو چیزیں ہوں گے نیچے بیٹھ جائیں گی تو بالکل شفاف تیل ہو جائے گا شیشے کی طرح تو آپ اس کو استعمال کریں بہترین تیل ہے باقی بھوپ میں رکھنا بڑے گا اس کو یا ویسی بس رکھ دیں نہیں ویسی ویسی اس کو گھر میں رکھ لیں اس کو اوپر سے نسار لیں اس کو اوپر سے اور کچھ دو چار دنوں کے اندر بالکل شفاف تیل اوپر اوپر آئے گا شروع میں جب آپ اس کو نکلوائیں گے تو ایسا لگے گا یہ کوئی کچھرا سا ہے کوئی مٹی اس میں شامل ہے اس طرح کا لگے گا تو آئیسا ایسا ساری چیزیں نیچے بیٹھ جائیں گی تو بہترین سا تیل جو ہے نا آپ کو مل جائے گا اب اس میں وہ فائدہ مند چیز ہے تو آپ اس کو استعمال کر لیں اور اس کے علاوہ جو ناریل کا تیل ہے اگر کسی کے بال پتلے ہوتے ہیں تو یہ اس کو موٹا کرنے کے لیے اچھا ہے ناریل کا تیل خشکی بھی دور کرتا ہے ایسی طرح قدو کا تیل کا آپ نے ذکر کیا تو یہ جو ہے اگر کسی کو نین نہیں آتی ہے تو وہ اس کا مساج کر لے تو اس کا اس حوالے سے فائدہ ہے تو اس کے علاوہ جو ہے اس آج کا تیل ہے وہ بھی سکون دیتا ہے سر کو نین کو لاتا ہے اسی طرح سے اور بھی سرسوں کا تیل بھی لوگ لگاتے ہیں تو وہ بھی لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جیسے کچھ امامہ وغیرہ پہنا ہے یا ویسے بھی تو وہ اس میں اسمیل ہو جاتی ہے تو یا تو پھر آپ نے وہی لگانا ہے تو اس میں خوشبو کا استعمال کر رہے ہیں تو یہ ہے کہ تیلوں کا آئل جو ہے بالوں کے لیے بہترین ہے مرحبا اس کو لگایا جائے آپ نے ارنڈی کا تیل کا بھی ذکر کیا جس کو کہتے ہیں کسٹر آئل تو یہ بھی بال اگانے کے حوالے سے مفید ہے اگر کہیں کہ بال اڑ جائے تو یہ والا آئل اگر لگایا جائے تو یہ بھی فائدہ مند ہے انڈے کا آئل ہے یہ بھی بال اگاتا ہے تو یہ بھی مساج کیا جا سکتا ہے تو یہ بھی مفید ہے اس حوالے سے صحیح وضو نہیں رہتا تو یہ گیس وغیرہ کی جو شکایت ہوتی ہے عموما یہ کھانے پینے کی چیزوں سے ہی زیادہ تر ہوتی ہے تو اپنا کھانا پینے ٹھیک کر لیں جو عبادی چیزیں ہیں جو گیس پیدا کرنے والے سے آلو ہے گو بھی ہے بینگان ہے عروی ہے چنے کی دال ماش کی دال اس طرح کی جو چیزیں ہیں بڑے کا گوشت اس سے پریس کریں کھانے کے بعد پانی جو ہے وہ نہ پیئیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ ان چیزوں سے آپ بہار آئیں گے تو یہ معاملہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور تھوڑا سا ادرک جو ہے وہ سونٹ جس کو کہتے ہیں وہ تھوڑی سا ایک چھٹکی اپنے کھانے بھی شرک لیا کریں یا پھر جو ہے وہ ویسے ہی ادرک کٹ کے آپ صلاحات وغیرہ کے طور پر اس کو استعمال کر لیں کھانے کے ساتھ تو وہ بھی انشاءاللہ مفید رہے گی کبز کے حوالے سے پوچھا ہے تو کبز کے لیے جو ہے سبزی اور فروٹ کا استعمال زیادہ کریں پانی زیادہ پیا جائے تو انشاءاللہ کبز نہیں رہے گی امرود کا استعمال کر لیں امرود اور پپیتہ جو ہے یہ کبز کے حوالے سے مفید ہے پھل کا غیرہ علاج میں آپ کر دیں تو یہ نہیں آپ آدھا کلو امرود جو ہے روز کھالیں وہ ہیں بھی ست سے پچاس روپے کی آپ دوہ لینے جائیں گے تو ہو سکتا ہے سو روپے کی روزانہ کے حساب شب کوئی دوہ ملے تو بہتر ہے کہ آپ وہ چیز کھالیں جو آپ کے جسم کے دیگر چیزوں کو بھی فائدہ کر رہے اور کبز بھی دور کر دیں تو آدھا کلو امرود جو ہے روز کھالیں تو انشاءاللہ حصہ حصہ آپ کے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور اسی طرح دودھ کے اندر چار پانچ انجیر ڈال کے بھی پکا کر اس کو دودھ بھی پی لیں انجیر بھی کھالیں رات میں شوتے وقت تو وہ بھی کبز کے لیے مفید ہے اسی طرح سے کسٹروائل ایک چمچ دودھ میں ڈال کے پی لیا جائے یہ بچے کو بھی دے سکتے ہیں بڑوں کو بھی دے سکتے ہیں بہت مفید علاج ہے دوب میں جسم پر جیسے وہ کہا کہ وہ تو کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی دانے وانے سے تو یوں اس میں سردیوں میں بعضوں کا زیادہ ہوتا ہے اس میں پانی کا استعمال زیادہ کیا جائے تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گے پانی عموماً کم پیا جاتا ہے سردیوں وغیرہ میں اور اس کے علاوہ جسم پر جیسے آئل وغیرہ یا کوئی بھی ایسی چیز کہ جو اس کی خشکی کو دور کرے تو اس کا استعمال رکھا جائے تو زیدون شریف کا آئل بھی لگایا جا سکتا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ اس حوالے سے مفید ہیں اور پانی زیادہ پیئے اور فروٹ کا استعمال کریں تو یہ کوئی جلدی امراض جو ہوتے ہیں تو یہ آج کل جیسے کنو ہے مالٹا ہے ابھی ذکر کیا تھا سلمان بھائی نے تو مالٹے کا کنو کنو کا تو پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں تو آپ کے مرغوب غزہ لگتی ہے ماشاءاللہ یہ میں کھاتا ہوں الحمدلہ تو یہ بھی آپ استعمال کریں سردیوں میں یہ پھل ہے یہ اس میں ویسے پانی ہوتا ہے تو پانی کی کمی کی بنا پر بھی جلدی امراض ہوتے ہیں تو پانی کا استعمال زیادہ کریں انشاءاللہ جو ہے وہ اس طرح کی معاملہ سے میں بہتری ہوگی انشاءاللہ مرحبا ہمارے حاجی حنیف صاحب ہیں بھی جانا تقیبہ میں ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کے پروگرام میں ہم نے جنب کینو کی بات سنی تو ہمیں بھی دل میں آیا چلو یار ہم بھی کینو کھائیں کوئی ایسا ہو حساب کتا تو حضرت امیر حمدہ رضی اللہ ان کے مزاشی پر جا ہے وہ حاضر اور حضرت امیر طیبہ شہداء کے دربار کی برکت کہ دل میں جو آتا ہے وہ مل جاتا ہے اور کھانے پینے کا تو فوراں نہیں مل جاتا ہے یہ بہار دیکھی بھالی بات ہے پجربہ شدہ مجرب ہے یہ تو فرما رہے ہیں کہ پھر حاجی وکار صاحب جو ہے وہ یہ آئے وہاں پر الحمدللہ حاجی وکار صاحب رکھنے شورا آپ آئے اور پھر کینو بھی ساتھ جو ہے وہ لے کر کیا آئے اور یوں وہاں پر کھائیں مدیدہ تیبہ میں سبحان اللہ یہ اس طرف اس سائیڈ کے کینو یہ سرگودہ سائیڈ کے گلدار طیبہ اللہ پاک رحمت کی نگاہ فرمایا باران کھائیں اور کھا کے جس رب نے یہ کھانے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائی ہے اور جس رب نے اس پھل کو پیدا کیا ہے اس رب کو یاد بھی فرمائیں اس کا شکر بھی عدا فرمائیں اور اس کی اطاعت و فرما برداری میں اپنے آپ کو لگائیں کہ جو مالک مردہ زمین سے ایسے اعلیٰ اعلیٰ پھل آنے کو عطا کر رہا ہے وہ کریم ہمارے مردہ دل کو بھی جو ہے وہ اپنی محبت سے اور اپنی یاد سے زندہ رجلہ کر دیں آمین اللہ کرم فرمائے یہ سلسلہ ایکار ہو جائے آمین بجاہی تحاوی حسین اور